بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پودینہ دو ٹیبلی سپون اور پوتینے کے پتوں کا رس نکال لیا ہے اور چند قدرے میں نے گرین فوڈ کلر لے لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک جگ میں چار گلاس پانی میں اس میں ڈال دوں گی جگ کے اندر اور اس میں چینی شامل کر دیں گے اور اس پیچولے کی مدد سے ہم اس کو مکس کریں گے تفریم میں ایک دو میں ہلائیں گے تاکہ مکس اچھی طرح سے چینی ہو جائے اب یہ دیکھیں ہم نے یہ جو رس بنایا ہے لے مند کا پھر ہم رس میں شامل کر دیں گے یہ دیکھیں آدھی اس پیالے میں شامل کر رہی ہوں لے مند کا رس یہ دیکھیں اس میں ہم شامل کر دیں گے اور اس پیچولے کی مدد سے اس کو ہلائیں گے مکس کریں گے شربت کو اب یہ دیکھیں پودینہ کا رس ہم نے بنایا تو چند قدرے میں نے گرین فوڈ کلر کے لے لیا ہے یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ دیکھیں کلر اس سے بہت اچھا آ جائے گا گرین گرین سا ہو جائے گا اور بس سائیکہ بھی بہت اچھا آ جائے گا یہ دیکھیں جو ہم نے نمک لیا تھا آپ کو کونٹیٹیو ہم نے پہلے بتا چکے ہیں وہ اب ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ دیکھیں ایک برف کی پیالی لے لی ہے وہ میں شربت میں شامل کر دوں گے اور اس پیچولر کی مدد سے یہ میں نے برف ڈال دی ہے اور اب ہم اس پیچولر کی مدد سے ہم اس کو ہلا رہے ہیں شربت کو سب کیسے مکس کر لی ہیں اب یہ دیکھیں تھنڈا تھنڈا کھٹا میٹھا شربت تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو گلاس میں نکال لیں گے لیمن جوز جن لوگوں میں ویٹیمن سی کی کمی ہو ان کے لیے بہت ہی مفید ہے میدے اور جل کے امراض میں بھی بہت مفید ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ لیمن اینڈ منٹ کا اس کو تیار ہو گیا ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا کرمی کا سیزن ہے مزیدار تھنڈا تھنڈا اور کھٹا میٹھا شربت ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ